اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیت ہوں گے ناظرین آج کی جدید ٹکنالوجی میں انسان دنیا میں کسی بھی جگہ جا سکتا ہے یہی نہیں بلکہ آج کے دور میں دوسرے سیاروں پر بھی جایا جا رہا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس دنیا میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں آپ قدم بھی نہیں رکھ سکتے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے مقامات ہیں جہاں پر انسان قدم بھی نہیں رکھ سکتا لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں سب سے پہلے بات کریں گے ایریا ففٹی ون کی یہ جگہ امریکہ میں موجود نویڈا کے قریب ہے اس جگہ کو امریکی ائرلائن کنٹرول کرتے ہیں اس پر اصرار جگہ میں اگر کوئی چلا جائے تو اسے سیدھی گولی مار دی جاتی ہے آپ اس جگہ کی تصویر تک نہیں لے سکتے اس جگہ بھی بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں امریکی ایلینز کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور ایلینز کے جہاز یو ای فو بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں امریکی ٹائم مشین بنا رہے ہیں یہ باتیں کتنی درست ہیں یہ کوئی نہیں جانتا مگر عام انسان یہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا اب میں آپ کو بتاؤں گا نورت سینٹینل آئیلینڈ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ بینگول میں موجود ہے جہاں جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے اس جزیرے میں ایک ایسا قبیلہ آباد ہے جنہوں نے باہر کی دنیا سے مو مول لیا ہے اس قبیلے کے لوگوں کو آدم خور کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کے ان آخری لوگوں میں سے ہیں جو کہ باہر کی دنیا کو نہیں مانتے دوہزار آٹھ میں دو مچھے رے غلطی سے اس جزیرے پر چلے گئے تھے جو کہ آج تک نہیں لوٹے ان کی تلاش ابھی تک جاری ہے جو ہیلیکوپٹرز ان کو تلاش کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے تو قبیلے کے لوگوں نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا جو کہ ناکام واپس لوٹے ناظرین اٹلی کے شہر وینس سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جزیرہ موجود ہے جسے وہ ویگلیا آئیلنڈ کہا جاتا ہے تاریخ میں یہاں جنگلی قیدیوں کو لا کر ٹورچر کیا جاتا تھا اور بعد میں مار دیا جاتا تھا 1968 میں یہاں منٹل ہاسپٹل کھولا گیا اور مشہور ہے کہ یہاں کا ایک ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ عجیب و غریب ٹیسٹ کرتا تھا اور بعد میں اسی ڈاکٹر نے اس ہسپتال کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی اس کے علاوہ بعد میں اس جگہ پر پورسرار طریقے سے آگ لگ گئی اور پھر یہ جگہ حکومت نے مکمل طور پر سیل کر دی کہا جاتا ہے کہ یہاں جنبوت کا سایہ ہے اور اس ڈاکٹر کی روح یہاں دیکھی جاتی ہے سچ کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے مگر اس جگہ پر آپ قدم نہیں رکھ سکتے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے مقام کے بارے میں جو کہ سامپوں کا گھر ہے اس جگہ کو سنیک آئلینڈ کہا جاتا ہے جو کہ برازیل میں موجود ہے 43 اکر پر مبنی یہ چھوٹا سا جزیرہ برازیل میں موجود ہے یہ جزیرہ دنیا کے سب سے خطرناک اور زہریلے سامپوں کا گھر ہے تقریباً چار ہزار سامپ اس جزیرے پر موجود ہیں مگر مشہور ہے کہ یہاں پر پانچ فٹ کے بعد ایک سامپ رہتا ہے یہاں گولڈن لینڈ سویم پر بھی پایا جاتا ہے جس کا زہر انسانی جسم کو بھی پگلا سکتا ہے اس جیسے بے شمار سامپ یہاں موجود ہیں برازیل کی حکومت نے اس جزیرے پر جانے پر مکمل طور پر پبندی لگائی ہے اور صرف چند سائنستان ہی ایک محدود مدت کے لیے یہاں جا سکتے ہیں اس لسٹ میں رشیہ کا ایک شہر ہیزیگوری بھی ہے 1969 میں آباد ہونے والا یہ شہر اب عام لوگوں کے لیے بند ہو چکا ہے یہاں صرف چند حکومتی نمائندے رہتے ہیں اس کے ساتھ ایک پہاڑ بھی ہے جہاں کچھ لوگ کام کرتے ہیں امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ یہاں دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی ہتھیاروں کا بنکر موجود ہے مگر روسی اس بات سے انکار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں ایٹمی جنگ ہونے کی صورت میں اناج کا زخیرہ کیا جاتا ہے سچ جو بھی ہے مگر یہ شہر اور پہاڑ عام لوگوں کے لیے سختی سے بند ہیں دوستو اب میں آپ کو دنیا کے سب سے عجیب و غریب جگہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جاپان میں ٹوکیو سے ایک سو سال کلومیٹر دور ایک جزیرہ موجود ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں مگر وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے یہ جزیرہ آتش فشاں پہاڑ کے بیس پر موجود ہے اور یہاں سے ایک خطرناک گیس نکلتی ہے جسے سلفر ڈائی اکسائیڈ کہا جاتا ہے اس جزیرے کی فضاء میں سانس لینا عذیتناک موت کے برابر ہے یہاں رہنے والے لوگ ہر وقت گیس ماسک لگا کر رکھتے ہیں دو ہزار میں اس جزیرے کی فضاء اس قدر علودہ ہو گئی تھی کہ لوگوں کو یہاں سے نکالنا پڑا اس جزیرے کی عبادی تقریباً تین ہزار ہے یہاں جانے والے سیاہوں کو پہلے کچھ تین کی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اس کے بعد اس پورا سراج جزیرے پر جانے کی اجازت دی جاتی ہے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو حکومت کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ اس گیس کے لوگوں پر ہونے والے اثرات کو چیک کیا جا سکے امید کرتے ہیں کہ ان معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں خوش رہیں آباد رہیں بہت شکریہ